ہیلو 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 کیسے ہیں دوستوں ٹھیک ٹاک مزے میں فیٹ فائن تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹیٹوریل جو کہ ٹیٹوریل نمبر ٹین ہے اور یہ ایچ ٹی ایمل فائیو آئیند سی ایس ایس تری ٹیٹوریل سیریز کا حصہ ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ ٹیٹوریلز آپ یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش یوزر سلیش فیکٹنر پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نیچے دیئے گئے لنکس کے اوپر کلک کر کے ان ٹیٹوریلز کا کوڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ان سے ریلیٹیڈ ڈیفرنٹ اگزیمپلز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستوں آج ہم بات کریں گے سی ایس ایس کلرز کے بارے میں ہم اپنے ویب پیجز میں ڈیفرنٹ طریقے سے کلرنگ کر سکتے ہیں ویا سی ایس ایس اور اس کے لئے ہم ڈیفرنٹ پرپرٹیز یوز کر سکتے ہیں ایٹریبیوٹس یوز کر سکتے ہیں جس میں سے ہم یوز کرنا سکھیں گے کلر ایٹریبیوٹ کو ہیکس ویلیوز کو یوز کرنا ہم سکھیں گے اس کے علاوہ ہیکسا ڈیسمل ویلیوز اس کے علاوہ ہم آجی بھی یعنی ریڈ گرین اور بلو کلرز ہم کسان کلرز کر سکتے ہیں ہم کسان کلرز کر سکتے ہیں اپنے ویب پیجز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ایگر ای ایے یعنی ریڈ گرین بلو ویلیو ایڈر پرپرٹیز میں ہم کسان دے سکتے ہیں مطلب transparency ہم کسان دے سکتے ہیں تاکہ ہمارا Georgetown بھی نظر آئے اور ہمارا transparent افیکت بھی نظر آئے اس کے علاوہ ہم HSL کے بارے میں بات کریں گے جو کہ Hue, Saturation اور Lightness ہے اور اس کے ساتھ ہم Transparency یعنی کہ A کی Value Alpha کی Value کی ساتھ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم Opacity کے بارے میں بات کریں گے تو دوستوں شروع کرتے ہیں میں سب سے پہلے اپنا Template.html کو Notepad++ میں Open کر لیتا ہوں یہ Simple Template ہے جو کہ آپ ابھی بھی Type کر سکتے ہیں اس Screen کو Pause کر کے تو دوستوں سب سے پہلے ہم اس کا Title دے دیتے ہیں CSS, Create Colors in CSS اور اس کے ساتھ ہم کیونکہ External Style Sheet Use کرنی ہے تو ہم External Style Sheet کا Link Provide کر دیتے ہیں تو میں لکھتا ہوں Link REL Equals To Style Sheet ٹھیک ہے جی اور Type کیا ہے ہمارا یہ CSS سلیش ٹیکسٹ اور جو ہمارا Hyper Reference ہے یعنی کہ ہمارا ہم نے کس فائل کے ساتھ Link کرنا ہے وہ Let's Suppose ہوگی MyStyles.css کی فائل تو دوستوں یہ ہم نے ریفرنس دے دیا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس وہ فائل exist نہیں کرتی تو میں فائل نیو پہ جا کے ایک فائل بنا لیتا ہوں جس کا نام میں کیا رکھوں گا MyStyles.css تو اس کو میں Save کر لیتا ہوں اور اس کا نام ہم کیا دے دیتے ہیں اور sorry اس کا نام ہم دے دیتے ہیں MyStyles.css MyStyles.css اس کو ہم نے Save کر لیا اس کا مدد ہم نے اپنے ایک External Styling Sheet بنا لی ہے جو کہ Linked ہے ہمارے پیج کے ساتھ اور اس پیج کو ہم Save کر لیتے ہیں 10th.html کے نام سے یہ 10th-css.html یاد رکھیں کہ آپ نے HTML فائل اب یہاں پہ select کرنیے extension کے طور پہ Save Type میں اور اس کا نام ہم دے دیتے ہیں 10th-css.html کے نام سے میں اس کو Save کر لیتا ہوں تو دوست ہوں سب سے پہلے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک نیا tag HTML کا بتاؤں گا جس کو div کا tag کہتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ logical tag ہوتا ہے جو کہ ہم styling کے لئے خاص طور پہ use کرتے ہیں اور div کے tag بہت simple tag ہے آپ div سے شروع کرتے ہیں اس کو اور اس کو آپ slash div سے ختم کر دیتے ہیں کہ یہ division ہے کہ آپ کے page کا یہ حصہ ہے جس کے اندر آپ different styling apply کر سکتے ہیں یا presentation کے لئے use کر سکتے ہیں tables alternatives کے لئے use کر سکتے ہیں اور بہت سے کام وں کے لئے use کر سکتے ہیں جو کہ ہم آگے discuss کریں گے تو دوستو اس کی میں id دے دیتا ہوں let's suppose id one یا div one ٹھیک ہے تو id ہم اس لئے دے رہے ہیں کیونکہ اس page کے اندر ہم different divisions use کریں گے اور id جو ہوگی ہر division کی یا div tag کی unique ہوگی تاکہ ہم اس کے اوپر different type سے colors apply کر سکیں different طریقوں سے colors apply کر سکیں اور ان کو differentiate کر سکیں challenge this is div one میں اس کو save کر لیا اور اس کو میں run کر کے ایک دفعہ چک کر لیتا ہوں chrome کے اندر تو اب دیکھیں یہاں بھی ہمارے پاس صرف ایک simple line لکھ ہوا آ رہی ہے this is div one لیکن یہ تو simple paragraph سے بھی add کر سکتے تھے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں میں اپنے my style .css میں جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو div one tag ki id ہے یہ دیکھیں میں hash کا sign use کیا ہے اس لئے میں use کر رہا ہوں کہ css کو پتا چل جائے کہ یہ ہمارا جو pages ہیں اس میں کوئی element ہے جس ki id div one تو id ہمیشہ unique ہوتی ہے اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں selector کے بعد کہتے ہیں اس کا background color جو ہے وہ red ہونا چاہیے اور دوستوں اس کو ہم save کر لیتے ہیں اور اس کو جا کے refresh کرتے ہمارا div one ہے اس کی background color red ہو گیا ہے let's suppose دوستوں ہم چاہتے ہیں کہ div one ہے یہ square box ہو جو 100 pixels wide ہو اور 100 pixels اس کی height ہو تو simple ہم tags add کر سکتے ہیں width 100 pixels j اور height کیا ہونے چاہیے 100 pixels اس کو میں ایک دفعہ save کر لیتا ہوں اور اس کو میں جا کر refresh کر ہوں تب دیکھیں کہ ہمارا جو div one ہے اس کی height and width 100 pixels ہے تو یہ color add کرنے کا طریقہ ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم hex values کے ذریعے colors کو کیسے add کرتے ہیں hex values ہوتی ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ div id equals div one وارے tag کو copy and paste کر لیتے ہیں اچھا یہ آسانی کے لئے میں کیا کرتا ہوں اس کو میں ایک ہی line پہ لے آتا ہوں تا کہ ہمیں نظر آتا جائے اور اس کو بھی میں ایک line پہ لے آیا جی اچھا جی اب یہ ہماری id ہمیشہ unique ہوتی ہے تو اس کی id میں دے دیتا ہوں div 2 اور اس کو میں this is div 2 اور let's suppose میں کہتا ہوں using color attribute ٹھیک ہے color values swap کر دیں color using color values کیونکہ ہم div 1 کے اندر red green blue اس طرح کی values دیتے ہوئے اپنے color اس کو change کریں جبکہ div 2 کے اندر hex values دیتے ہوئے اپنے color اس کو change کریں گے اس کو آپ ایک دفعہ save کر لیں اور اپنے page کے اندر جا کے اس کو test کر لیں تو آپ دیکھیں کہ div 1 background color red ہے لیکن div 2 اس وقت ہم نے کوئی style add نہیں کیا تو دوستو ایک کام میں کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں ان دونوں کے دمیان space آجائے تو اس کے لئے ہم کون tag use کرتے ہوتے ہیں ایک line space دینے لئے br tag یہ آپ نے save کر لیا اور آپ نے جا refresh لیکن hex values use کرتے ہوئے تو بجائے اس کے میں دبا پورا code type کروں میں اس کو copy کر 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 لیتا ہوں اور اب ہم div styling add کرنا چاہ رہے ہیں div 2 کے اوپر اور اس وقت ہم hex values use کرنی ہے تو hex values use کرنی کے لئے ہم hash assign use کرتے ہیں hex blue values دیتے ہیں rgb تو پہلی value اگر تو آپ نے full colors apply کرنے ہیں تو آپ لکھیں گے fff fff یعنی کہ red بھی ہمارے پاس full ہونا چاہیے blue بھی full ہونا چاہیے green بھی full ہونا چاہیے blue بھی full ہونا چاہیے ٹھیک جی red green and blue سب full ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس red full ہو یا red جو ہے ہمارے پاس بالکل نہیں ہونا چاہیے تو میں اس کے لئے 00 لکھتوں گا ٹھیک جی میں کہتا ہوں کہ green کی full ہونا چاہیے جب blue کی value بھی ہمارے پاس 00 چاہیے اب میں اس کو save کر لیتا ہوں اس کی بھی height and width 100 pixels ہے اور اب ہم جا کے اپنے division 1 کے اوپر دیکھتے ہیں کیون سا style effect آیا ہے تو دیکھیں کہ اس کے اوپر green color آگیا ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پہ کہ red کی value 0 ہونی چاہیے green کی value full ہونی چاہیے اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا box ہے جو full blue تو میں 0000 ff use کروں گا اس کو جا کے میں refresh کر لوں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا box ہے hex values use کر blue ہو 8800 ff use کریں گے ٹھیک جی اور آپ اس کو جا کر refresh کر دیں تو یہ کوئی بھی color پہ کر جو ہے آپ use کرتے ہوئے یہ values کو ڈھون سکتے ہیں میں کہ یہ پہ میں اس کو full ہونا چاہیے green کو بھی تو دیکھیں ہمارے color کیا effect ہوگا تو یہ sky blue اور light blue color کا color ہمارے پاس بن گیا ٹھیک جی تو دوستو ہم hex values use کرتے ہیں ہمارے agenda میں next values ہیں یا ہم جو نیا طریقہ استعمال کریں گے وہ ہے rgb values اس کے لئے same thing آپ نے اس کو کیا تیکس کو copy کر لیا آپ type بھی کر سکتے ہیں اس ہم اپنی id کہہ دیں گے div key 3 this is div 3 اور using ہم اس کے اندر کونس colors use کر رہے ہیں تا کہ اوپر افیکٹ ہو سکے rgb ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے save کر لیا ایک دفعہ جا کے ہم نے اس کو check کر لیا تو دیکھیں کہ ہم اوپر دونوں کے اوپر style نہیں apply کیا اس کے اوپر style apply کرنے کے لیے میں styles .css میں گیا اور simply میں نے اوپر div کو copy paste کر لیا تو آپ لوگ اگر چاہیں تو اس میں comments بھی use کر سکتے ہیں تو css میں comments use کرنے کے لیے ہم slash اور steric ٹھیک اور dream color کا ہو جگا we are using color values for this div ٹھیک اور اس کو میں بند کر دیتا ہوں تو اب کیا ہوا کہ یہ آپ کا comment بن گیا کہ next time ایک سال بعد دو سال بعد دو دن بعد آپ اپنے css کو کھولتے ہیں تو پھر آپ پتہ چل جائے گا کہ اس div میں آپ کیا use کر رہے ہیں اور کس پرپس کے لئے اس کو use کر رہے ہیں it's not necessary لیکن مطلب آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور یہ صرف آپ کے مدد کے لئے یہ کمپیوٹر کے کوٹ کے اوپر یا سٹائلنگ کے اوپر اپلائی نہیں کرے گا تو ہم بات کر رہے تھے اب div 3 کے اوپر کلرز اپلائی کرنے ہیں اور div 3 کے اوپر سپس میں جس ریمائنڈر کے لئے کومنٹ لکھ دیتا ہوں using RGB values ٹھیک ہے جی تاکہ جب میں اس code کو اپلوڈ کروں گا ویب سائٹ کے اوپر اور اپنے اگر use کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھنے بھی RGB values کی یوز کرنے کے لئے ہم simple لکھتے ہیں RGB اور اسی طرح ہم یہاں پہ values دے دیں گے 0 r کی value 0 ہون چاہیے green کی value 0 چاہیے up to 256 ہم اس کی value دے سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ blue کی value جو ہے sorry میں بھول جاتا کہ RGB ہے اور یہ ہم نے save کر دیا 100 pixels ہے let's suppose just for change میں کہتا ہوں یہ 90 pixels ہو 90 pixels ہو چاہیے div 3 جو ہے ہمارا اس کو ہم نے save کر دیا اور اس کو جا کے میں refresh کیا تو دیکھیں کہ div 3 جو ہے باقی دونوں div سے 10 pixels width میں بھی چھوٹا ہے اور height میں بھی چھوٹا ہے اور اس کے اندر جو ہم color use کر رہے ہیں وہ ہے RGB values اور اس طرح آپ values کو change کر سکتے ہیں کہ جو ہے blue color کا ہونا چاہیے تو میں green color کا ہونا چاہیے تو میں 0,256,0 apply کر دیتا ہوں اور color values of different color pickers سے pick کر سکتے ہیں اور مطلب یہاں پہ اپنے code میں use کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ values ہیں جہاں آپ values کو change کرتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا page کے اوپر effects آتے جائیں گے اور colors use ہوتے جائیں گے اچھا جی اس کے ساتھ میں نے آپ میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں ایک اور div بنا لیتا ہوں جو کہ div 4 اس کی id ہو گی اور اس میں ہم صرف لکھ دیتے ہیں تا کہ ہم وہاں پہ پتا چل جائے کہ this is div 4 and it is using rgba ٹھیک ہے جی اس کو میں نے save کر لیا ایک دفعہ جا کہ ہم نے اپنے براوزر میں چیک کر لیا تو ایک اور div بن گیا ہے لیکن وہ بھی صرف logical قسم کا div ہے اس کے لئے space کو assign ہو چکے لیکن اس کے اوپر ہم styling apply کر سکتے ہیں styling apply کرنے کے لئے ہم mystyles .css میں گئے simply div 3 کو ہی copy کر لیتا جی میں تھوڑے سے enterprise کر دوں تا کہ آپ کو نظر آتا شکر دے اب دیکھیں کہ میں اس کے اندر کوئی خاص change نہیں کروں گا میں اس کو جو colors ہیں وہ div 3 کے ہی رکھوں گا اور اس width و height بھی وہ ہی رکھتا ہوں اور اس کو ایک دفعہ save 4 جو 50% transparent ہو کہ اگر background ہے تو وہ پیچھے نظر آئے یا اس یہ transparency کا effect دے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے background dash color colon rgba alpha value اور اس کے بعد last میں ہم let's suppose کہتے ہیں کہ 50% transparent ہونا چاہیے اب دیکھیں کہ یہ almost similar values ہیں اس میں صرف from transparency add کر رہے ہیں ٹھیک جی اس کو میں نے save کیا اور جا کے میں نے اس کو چیک کیا تب دیکھیں کہ ہمارے div 3 اور div 4 کے اندر different colors آگئے ہیں میں تو اس transparency اور add کر دیتا ہوں یہ 10% transparent ہے اور اس کو جا کے میں refresh کروں گا تو اب آپ دیکھیں گے یہ بہت ازارہ transparent ہو گیا ہے جو پیچھے background color ہے اور لیکن یہ باقی تمام values same ہیں صرف وہ ایک transparency effect آگیا ہے اگر ہم نے پیچھے background image ابھی ڈالیں گے تو ہمیں اس کا زیادہ بہتر اندازہ ہو سکے گا چکے تو اس سے آپ rgba values ڈالتے ہیں اور ہمارے agenda میں next جو ہے HSL values hue saturation and lightness values تو یہ ہم کسیت کرتے ہیں آپ یہ سمجھلیں کہ HSL ایک کسیت کی clock ہے جس میں 180 degree پہ red color آتا ہے 360 degree پہ red color آتا ہے 240 degree پہ جو ہے وہ آپ کا blue color آتا ہے اور اس کے درمیان جو ویلیوز چینج کرتے ہیں تو اس کا different colors effect آتے ہیں اس کے ساتھ آپ saturation apply کر سکتے ہیں اور color کی lightness کسیت ہے control ہو سکتی ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر depend کرتے ہے کہ آپ کون سے values use کرنا چاہتے ہیں hex values rgba hsl یا پھر color تو ان کے اپنے اپنے فائدے ہیں لیکن آج کل جو professional web developers use کرتے ہیں وہ یہ دونوں values use کرتے ہیں rgb and hsl and کچھ لوگ hex values بھی use سکتے ہیں اور آپ color بھی use کرسکتے ہیں in the beginning لیکن آج سا حساب دیکھیں گے کہ آپ نے different قسم کے اپنے رنگ لینے ہیں colors لینے ہیں تو اس کے لیے hex values یا rgb or hsl use کرنا ہے تو میں کہ کرتا ہوں ایک اور div بناء لیتا ہوں اپنے page کے اندر اور اس کو میں save اس کی div 5 this is div 5 ٹھیک ہے جی اچھے تو یہ چیزیں جو ہیں اب یہاں دیکھیں گے جب ہم اپنی ویب سائٹ بنائیں گے تو اس کے اوپر different آپ news کے section کو different colors sign کرنا چاہتے ہیں آپ buttons بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان techniques کے buttons بھی بنا سکتے ہیں وہ چیک کر لیں کہ اب ہم اپس div 5 بھی آگی ہے اور اس میں جو ہے میں تھوڑے سے اس میں line breaks دینا چاہوں گا کیونکہ وہ کافی screen کے نیچے ہمیں نظر آ رہے div 5 تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ ٹھیک نظر ہے تو میں تین چا breaks جو بلکل end میں دے دیتا ہوں تا کہ div 5 ہمیں اوپر نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ ہمارے پاس div 5 ہے اور اب ہم اس پہ HSL values دیں گے میں my styles .css میں آیا اور میں اوپر والے جو code پہلے کا لکھا ہو ہے اس ہی کو copy کر لیتا ہوں تاکہ ہمار typing کا time بچ جائے اور میں اس کو HSL کہہ دیتا ہوں these are just comments اور یہاں پہ ہم نے HSL values use کر نی ہے HSL values جو میں نے آپ بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ اس کا hue بتائیں گے 0 to 360 تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں 250 let's suppose 300 کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی saturation میں کہتا ہوں 0 percent ہو lightness آپ کر دیں 50 percent آپ saturation بھی 50 percent کر دیں اور اس کو میں نے save کر دیا width and height آپ اس کو کہتا ہے اس کی width ہونی چاہیے 200 pixels اور اس height ہونی چاہیے 60 pixels ٹھیک جی اس کو میں نے save کر دیا اور میں جا کے refresh گیا تو اب ہمارے پاس دیکھیں اوہ سوری اب دیکھیں میں کیا غلطی کی ہے کہ میں copy تو کر دیا لیکن میں same id use کی تو اس نے کیا diff اوپر والے اس کو ignore کر دیا اور نیچے والا جو most recent dip 4 تب دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس HSL values کے ذریعے وہ colors آگئے ہیں اب میں کہتا ہوں کہ یہ situation ہوئے وہ 70% ہونی چاہیے یہ میں نے save کیا اس کو جا کے میں refresh کیا تب دیکھیں کہ یہ تھوڑا اور آپ کا color جو ہے وہ light ہو گیا اور اگر آپ کہتے situation جو دیکھیں کہ saturation different colors apply کر دی اور آپ یہ یا تو color picker کے سریعے یہ values picker کے یہاں پہ copy paste کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو experiment کر سکتے ہیں اچھا جی اب HSLA کو define کرتے ہیں میں نے copy کر لیا اور اسی طرح یہ basically opacity define کرنے کے لیے ہے this is div 6 using HSLA ٹھیک ہے جی یہ ہم نے save کر لیا اب دیکھیں کہ div 5 اور div 6 کے اندر کوئی خاص changes نہیں ہوں گی میں colors اور saturation اور hue اور lightness ہو ہی رکھوں گا ٹھیک جی لیکن اس کو میں ایک دفعہ save کر کے دیکھ لیتا opacity میں ڈی کرنی ہے اب تک میں opacity ڈی کی alpha value ڈی کی تو دونوں colors جو ہیں ان کے background colors دونوں divs کے same ہیں لیکن جب میں opacity add کرتا ہوں background color HSLA اور opacity let's suppose ہم کہتا 50% ہون چاہیے alpha value 50% ہون چاہیے اور یہ جا کے آپ نے refresh کیا تو 0.5 کرتے ہیں اچھا کچھ browser alpha values کو support نہیں کرتے HSL values میں کیونکہ یہ نئی recommendation ہے تو شاید اس طرح سے ہمارے پاس problem ہو رہی ہو نہیں تو لیکن ایسا google chrome کے ساتھ نہیں ہے google chrome جو ہے وہ support کرتا ہے اور یہ دیکھیں کہ اب ہم نے opacity میں کہتا ہوں 20% 0.2 20 ہے اس میں percentage نہیں دے سکتا تھا یہ دیکھیں کہ میں نے color باقی سائے properties سیم ہیں لیکن اب اس کا transparency ہے 20% ہے اس جیسے colors change ہو گئے تو آپ opacity values use کر سکتے ہیں اچھ جی ایک last جو ہمارے پاس time ختم ہوں رہے جو ہمارے پاس last value ہے وہ opacity کی ہے اب simple let's suppose جو ہمارے پہلا div ہے اس میں opacity values کرتا ہوں کہ تمام کے تمام اس کے contents ہیں وہ اس میں 0.5 یعنی 50% آپ opacity ہونی چاہیے اور اس کو میں نے save کر دیا اور اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے 1 بھی 100% آرہے لیکن جب میں اس کو refresh کرتا ہوں sorry یہ opacity جو ہے ہمیں 50% دینی پڑے گی div 1 کی opacity یہ کیا ہو گیا ہے بھار اس کو میں بھی comment out کر دیتا ہوں لیکن ہم اس ی طرح opacity بھی اپنے pages can use کر سکتے ہیں تو دوستو یہ جو تھے یہ different طریقے تھے اپنے pages میں ہم colors add کرنے کے یہ اب میں نے background color use کیا ہے لیکن میں آپ recommend کروں گا کہ یہاں پہ آپ font colors کو change کر دیکھیں کہ let's suppose یہاں پہ ہم صرف color کی property add کرتے ہیں تو اس میں 0000FF کر دیتا ہوں میں اور font کے color کے ساتھ آپ یہ تمام values کو use کر نہ سیکھیں اور دیکھیں کہ یہ کس طرح آپ کا font color اور background color change ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کوئی سوال ہو تو نیچے آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو like کیجئے اگر آپ کو نہ پسند آئی ہو تو suggest کیجئے unlike کیجئے اور kindly میری ویڈیو کو subscribe کیجئے اور نیچے دیئے گئے لنک پہ کلک کر کے آپ یہ تمام کا تمام code download کر سکتے ہیں تو بہت بہت شکریہ thank you دھنیوار ملتے ہیں پھر break کے بعد اپنے کیا میں css and html tutorial series میں thank you bye bye